آپ کی سرکار نے کوئی پرائمری سکول نہیں کھولے کوئی جونئر سکول نہیں کھولے آپ کی سرکار نے کوئی نلکوپ نہیں لگائے آپ کی سرکار نے کوئی نہریں نہیں بنائی آپ کی سرکار نے کوئی بلاگ اور تحصیل نہیں بنائے کوئی بسندے نہیں بنائے آپ کی سرکار نے کوئی کسی بھون بکاس بھون نہیں بنائے آپ کی سرکار نے کوئی ایسی عمارت نہیں بنائی جس عمارت کو اپنا بتا سکے امیتھی کی لڑکے نے امیتھی کا نام روشن کر دیا ہے پوری دنیا میں امیتھی کا جلوہ بکھیڑنے والا لڑکا نہ تو نائک ہے اور نہ ہی گائک وہ کھلاڑی بھی نہیں ہے لیکن اس نے تاور توڑ بلیبازی کر بشو ریکارڈ بنا دیا وہ بلیبازی کرکٹ کی پچ پر نہیں بلکہ لوگتنطر کی پچ پر کرتا ہے ریکارڈ بنانے والے لڑکے نے لوگتنطر کے مندر میں اتنے چھکے مارے کہ موڈی یوگی سرکار کی کمر لچک گئے لوگتنطر کے مندر میں وہ اکیلا تھا اور سامنے پوری سرکار لیکن اس نے سوالوں کی ایسی مسائلیں داگی کہ سرکار کو ہائی وولٹیج جھٹکے لگتے رہے دراصل ہم بات کر رہے ہیں امیتھی سے تعلق رکھنے والے دیپک سنگھ کم عمر میں ہی پنچائت کی سیاست کا کھرا پڑھ کر آگے بڑے دیپک سنگھ موجودہ سمیہ میں کانگریس ایم ایل سی ہیں ان کی پہچان ویدھان پریشت میں سب سے ایکٹیو ویدھان پریشت صدہ سکھی ہے دیپک سنگھ کے نام جلد ہی ایک ریکارڈ ہونے جا رہا ہے ریکارڈ ہے ہندوستان کے کسی بھی صدن میں سب سے ادھک جنتہ سے جڑے سوالوں کو اٹھانے کا کانگریس ایم ایل سی دیپک سنگھ پہلے ایسے نیتا ہے جو پہلی بار صدن میں چن کر گئے اور انہوں نے صدن میں سوالوں کی جھڑی لگا دی دوہزار سولہ سے لے کر اب تک صدن میں پندرہ سو پینسٹ سوال پوچھ چکے ہیں ان کے تمام سوالوں پر سرکار کی بولتی ہی بند ہو کئی ایسے موقعے آئے جب کیونیٹ منتری کو دائیں بائیں جھاکنا پڑا کچھ موقعوں پر مکہ منتری یوگی آدھیتنات بھی کلین بولڈ ہو گئے بہرحال سرکار سے سوال پر بڑی بحث ہوتی ہے لیکن انہی حالاتوں میں دیپک سنگھ نے سوالوں کی جھڑی لگا دی سوال کرنے کے ماملے میں دیپک سنگھ سے اتفردیش ہی نہیں بلکہ دیش میں ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر پایا وہ چاہے لوگ سبہ صدس سے ہو یا راج سبہ صدس ویدھان پرشت صدس سے تو کافی پیچھے ہیں یوں کہیں کہ دیپک سنگھ کے سامنے سب پھیکے ہیں اب دیپک سنگھ کا یہی ریکارڈ گینیز بک آف ریکارڈ میں درج ہونے والا ہے آپ کو بتا دیں کہ دیپک سنگھ 2016 میں کانگریز کی طرف سے ویدھان پرشت صدس سے بنائے گئے تھے اس کے بعد سے جب بھی صدن چلا مل سی دیپک سنگھ سرکار پر سوالوں کی مسائل داکھتے رہے 2016 میں جہاں دیپک سنگھ کے سوالوں سے ستہ دھاری صفحہ کا پسینہ چھوٹا وہیں 2017 سے یوگی سرکار پر دیپک سنگھ حملہ بڑھے مہنگائی بھرشتاچار پولیس کی برورتہ یا پھر کورونا کو پرابندن پر دیپک سنگھ کے سوالوں سے یو پی کا صدن گونجتا رہا حال فلحال میں دیپک سنگھ نے پنچائت پرتیندیوں کا مردہ اٹھایا جس کے سمرتن میں بھاجپا کے مل سی بھی اتر آئے مل سی دیپک سنگھ کے جن سروکار سے جڑے ریکارڈ کو راجارام فاؤنڈیشن نے The Guinness Book of Record میں درج کرانے کی پہل کی ہے جو کی سویکار بھی ہو گئی ہے مانا جا رہا ہے کہ جلد ہی دیپک سنگھ کا نام Guinness Book of Record میں درج ہو جائے گا دیپک کا ریکارڈ اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ ان کا ریکارڈ نہ صرف لوگتنطر کی خوبصورتی بڑھائے گا بلکہ ان سبھی صدستیوں کے لیے مثال بنے گا جو صرف پاور اور پروٹوکال کے لیے لوگتنطر کے مندر میں بیٹھتے ہیں اور جنتہ کی آواز اٹھانے کی بجائے پروٹوکال میں ہی مست رہتے ہیں فیلحال جنتہ کی آواز بن چکے دیپک سنگھ کا کارکال جلد ہی ختم ہونے والا ہے اور کانگریس کے پاس ویدھان صبح میں وہ سنکھیا بل نہیں ہے جو دیپک سنگھ کو پھر سے ویدھان پرشت کا صدست سے بنا سکے یہ الگ بات ہے کہ دیپک سنگھ کو کانگریس ہائی کمان راجصبح صدست سے بنا کر انہیں انام ضرور دے سکتی ہے بیورو ریپورٹ اینٹی ٹی وی بھارت موسیقی